بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی رمضان کی پرپریشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال دی رمضان سے ریلیٹڈ سٹارٹ کر دی ہیں ٹو ویڈیوز میں آلرڈی اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو میرے چانل کو سب سے پہلے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت پھولیا گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو اور یہ میں نے میٹھا بنایا تھا بڑا مزے کا چیز بالز کی ریسیپی شارٹس کے اوپر ہے لنک دسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کے علاوہ میں نے پکورے بنایا تھے دو ترہاں کے اور ساتھ چٹنی اس کا بھی لنک دسکرپشن میں دے دوں گی یہ میں نے کیک بنایا تھا براونی کیک اور اس کے اوپر میں نے فروسٹنگ لگائی تھی اور یہ بڑے مزے کا کول ڈیزرٹ بنایا تھا تو سب سے پہلے میں نے تو انڈے لیے روم ٹمپریچر پر پڑے ہوئے ان کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لینا ہے بہت زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ آپس میں بس مکس ہو جائیں دوسرے کے ساتھ پھر یہ ایک کپ میں نے پاوڈرڈ شگر لی تھی وہ لینے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے ایگز میں بسکلی شگر پاوڈرڈ اسی لیے ہم لیتے ہیں کہ وہ اچھے سینڈوں میں مکس ہو جائے آپ کے پاس اگر پاوڈرڈ شگر نہیں ہے تو آپ آئسنگ شگر بھی یوز کر سکتے ہو وہ بھی سیم کام کرے گی اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاف کپ آئل لے لینا ہے اور اس کے اندر ون فورت ٹی سپون جونسا ہے وہ میں ونیلہ ایسنس کا ایٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس لیمن ایسنس ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کہ آئل باقی دونوں چیزوں کے ساتھ مکس ہو جائے پھر ون ٹی سپون آپ نے بیکنگ پاوڈر لینا ہے اور ہاف کپ آپ نے اس کے اندر میدہ آٹ کرنا ہے وہ چیزیں ڈال کے ساری تو پھر آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے کہ میدہ جونسا ہے وہ انڈوں کے ساتھ چینی کے ساتھ اور آئل کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے جب یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر کوکوہ پاوڈر آٹ کرنا ہے کپ کوکوہ پاورڈر ڈال دیں پانی ڈال دیں کافی ڈال کر دیں چٹکی کے برابر آپ نے اس میں نمک ڈال کر دینا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کر کے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں نے شیشے کی ٹرے میں کبھی بھی کچھ بھی بیک نہیں کیا لازانیا کے علاوہ تو میں نے کیا کیا کہ براؤنی سے میں نے سوچا کہ کیک بھناتی ہوں تو میں نے یہ مولڈ میں نکال لیا گریس کر لیں آپ اس کو آئل سے اچھے سے اور پھر آپ نے اس کے اوپر یہ بیکنگ چوکلیٹ تھی ہاف کپ یہ میں نے کرش کر کے تو میں نے یہ بیکنگ چوکلیٹ اس کے اوپر ملکی چوکلیٹ تھی اس کے اوپر سپرنکل کر دی اچھے سے اس کے بعد میں نے اس کو بیک کیا 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ 30-35 منٹس کے لیے تو یہ بڑا اچھا سا مزے کا یہ بیک ہو گیا اوپر سے اس کے اتنی کرسپی تھی کیونکہ بیسی کے لیے یہ براؤنی کیک تھا تو اس لیے اس کی سکن اوپر سے بلکل براؤنی کی طرح ہے میں نے یہ بیکنگ پاورڈر ڈالا تھا اس سے یہ ہوا تھا کہ یہ جونسہ ہے یہ پروف ہو گیا تھا اور پھول گیا تھا سو کیک میرا ریڈی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر یہ میں نے ملک پیک کی کریم لی تھی نارمل کریم جو ہوتی ہے پہلے تو سستی مل جاتی تھی اب 180 ڈوپیز کی ہو گئی ہے دیکھیں ذرا مہنگائی کا حال تو یہ میں نے لے کے اچھے سے اس کو میں نے وپ کر لیا پھر اس کے اندر 2 ٹیبل سپون میں نے آئسنگ شگر کے ایڈ کی ہے اگر آئسنگ شگر نہیں ہے تو آپ پاورڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے کوکوہ پاورڈر کے ڈال دیئے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کو وپ کیا وپنگ کریم آپ سپیشلی میں نے اس لیے نہیں لی کیونکہ لو بجٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے میں نے اس کو اچھے سے وپ کر لینا ہے 5 سے 7 مرٹ میں یہ وپ ہو جائے گی یہ پھر پنہار والوں کا کریم چیز تھا حسن کو کریم چیز بہت پسند ہے اس لیے میں آٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ سٹیپ اچھے سے میں نے اس کو بھی مکس کر دیا اس میں اور پھر یہ میری فروسٹنگ جونسی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے میں اس کی لیئر جونسی ہے سیٹ کر دوں گی اس براونی کیک کے اوپر اچھے سے ساری سائٹز آپ نے کور کر دینی ہے اور اچھی موٹی لیئر لگانی ہے یہ نہیں کہ باریک سی بس لیئر لگا دیں کیونکہ نیچے صرف سپنج ہی ہے براونی کا تو آپ نے اوپر سے اس کو اچھے سے کر دینا ہے اب وہی فروسٹنگ جو میری بچ گئی تھی جب میں نے ایک لیئر لگا لی تو بچ جائے گی پھر اس کے اندر ہی میں نے 3-4 ٹیبل سپون کوکوہ پاورڈر اور آٹ کر دینا ہے اور 3 ٹیبل سپون اس کے اندر آئسنگ شوگر میں مزید آٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے میں مکس کر دوں گی اب مکس کرنے کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح ہو جائے گا پائپنگ باگ کے آگے میں نوزل فٹ کر دوں گی اور پائپنگ باگ میں اپنا اس پیٹر کو ڈال کے تو اب میں آگے کر دوں گی اس کی ڈیکوریشن اچھا ڈیکوریشن مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ میں کیسے کروں پہلے تو میں اتنی پرو نہیں تھی لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بیکنگ کر کر کے تو پتا چل گیا ہے کہ کس طرح سے ڈیکوریشن کرنا ہے آگے میں نے اس کے نوزل لگا دی تھی اور سائیڈ پہ میں نے اس کے ایک لیئر رکھ دی تھی اب ہے سین یہ ہے کہ جو سب سے نیچے والا ہمارا براؤنی کیک ہے وہ بڑے مزے کا میٹھا میٹھا ہے اس کے اوپر جو لیئر ہم نے لگائی ہے وہ بسکلی کافی بھی ہم نے اس میں آٹ کی تھی تو وہ کافی فریور دے گا اس کے اوپر جو ہم نے لیئر لگائی تھی اس کے اندر کریم چیز تھا اور کوکوہ پاورڈر تھا لیکن وہ تھوڑا تھا اب یہ جو اوپر ہے اس میں کوکوہ پاورڈر ہے اور اس کے اندر آئسنگ شگر ذرا زیادہ ہے تو یہ سب سے زیادہ میٹھا پھر اس سے ذرا تھوڑا میٹھا اور پھر سب سے تھوڑا میٹھا یہ 3 ٹرپل لیئرز بن گئی ہیں تو یہ کھانے میں اتنا یمی اور ڈیلیشیس لگا تھا نا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی جونسی ہے نا وہ مست شیئر کروں گی اب میں نے یہ ساری اس کی ڈیکوریشن کر کے تو میرے پاس چاکلیٹ چپس تھے وہ میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا اور اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا پھر فریزر میں آپ اس کو جونسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اور اگر زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو جونسے تین سے چار گھنٹے کے لیے تو ضرور رکھیں اور مزدار سا ڈیلیشیس سا یمی سا یہ ڈیزرڈ چونسہ ہے تیار ہے رمضان میں افطاری میں وہ سارے سناکس کھا کھا کے میٹھا کھانے کا بڑا دل کرتا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست میٹھا ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانے ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں